موسیقی یوں تو چین پاکستان کا ہمدرد بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھارت کے قلاف پاکستان کا استعمال کرتا رہا ہے لیکن وقت وقت پر چین کی ناپاک کرتود بتاتی رہتی ہے کہ وہ کسی کا سگا نہیں ہے چین اب پاکستان کے کٹر دشمن بن چکے افغانستان کو ایک خطرناک ڈرون دینے جا رہا ہے افغانستان میں ابھی تالیبان کی حکومت ہے اور وہاں اس وقت کیا حالات ہیں یہ کسی سے چھپے نہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق تالیبان اپنے قضانے کا بڑا فنڈ اس خطرناک بلو فش ڈرون کو خریدنے میں استعمال کرنے کا من بنا چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ چین اگر یہ ڈرون تالیبانیوں کو دیتا ہے تو اس کے پیچھے افغانستان میں بھارت کا بڑتا پربھاؤ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ قدم پاکستان کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ افغانستان کی سرطہ پر خابص تالیبان کا کہنا ہے کہ ان ڈرون کا استعمال وہ اسلامی کی سٹیٹ سے نپٹنے کے لیے کرے گا لیکن تالیبان کی فطرت سے ہر کوئی واقف ہے یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کے کٹر دشمن تالیبان کو آخر چین یہ خطرناک ڈرون دینے میں اتنا روچی کیوں دکھا رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کی کیا منشاہ ہے دراصل پچھلے کافی وقت سے تالیبان اور پاکستان کے بیچ تناؤ کے حالات بنے ہوئے ہیں آتنکی سنگٹھن تحریک تالیبان کے پاکستان کے قیبر پختون قواہ اور بلوچستان میں بڑھتے حملے اس کی ایک بڑی وجہ ہے اسے لے کر پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کو تالیبان یا کسی بھی دیش کو کسی دوسرے سشستر سنگٹھن کو اپنی زمین کا استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے جبکہ افغانستان کا ان حملوں کے بارے میں کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی یہ گھٹنائیں وہاں کی آنڈرک سمسیہ ہے جس سے افغانستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب آپ کو بلو فش ڈرون کے بارے میں بتاتے ہیں جو چین تالیبان کو دینے جا رہا ہے بلو فش ڈرون ایک مینی ہیلیکوپٹر ہے یہ مشین گن داغنے کے ساتھ موٹار لانچ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی گرینٹ پھیکنے جیسے کام بھی کر سکتا ہے دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرون کو یہ بلو فش ڈرون نردھارت کرنے کی شمتہ پردان کرتا ہے کہ کم مانم سنسادن کے ساتھ یوت کے میدان میں جیت حاصل کی جا سکے ٹائمز نون امبھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ ٹائمز نون امبھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ